بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میجرمنٹس پڑھیں گے اور سب سے پہلے ہم آج یہ دیکھیں کہ میجرمنٹس کیا ہوتی ہیں عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں کوئی چیز کو میجر کرنا ہو میجر سے مراد کے مثال کے طور پر آپ کو انڈے خریدنے جانا ہے تو آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتاتے ہیں دکاندار کو مجھے اتنے انڈے چاہیے چار چاہیے انچے چاہیے گوشت خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار کو بتاتے ہیں چیز کو ناپنے کے لیے کوئی نہ کوئی یونٹ موجود ہے تو اب یہ یونٹ کیا چیز ہے آج ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اچھا یہ ایک عام سی بات ہے اگر ہمیں کسی چیز کو بارے میں معلوم کرنا ہو کہ کوئی چیز کتنی بڑی ہے یا چھوٹی ہے بھاری ہے یا وزنی ہے تو ہم کیا مثالیں استعمال کرتے ہیں مثالیں کیسے استعمال کرتے ہیں بھئی کہ ہم کہتے ہیں کہ کاشف جو ہے اس کا خط چھوٹا ہے اب وہ زیادہ ہے کاشف کا خط پانچ مثال کے طور پر اس سے چھوٹا ہو جس مثال کا میری 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 ہائٹ فرکزمبل پانچ فوٹ دس انچ ہے لیکن کیا ہو اس کی ہائٹ فرکزمبل پانچ فوٹ دس انچ ہے لیکن اب کیا ہے کاشف صاحب ایسے ملک میں چلے گئے جہاں پہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ چار فوٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کاشف صاحب جو ہیں یہ میرے کاشف صاحب ہیں ٹھیک ہے اب کاشف صاحب جب اس ملک میں چلے گئے جب جہاں سارے کے سارے چار فوٹ گئے ہیں تو آپ یہاں کاشف صاحب بڑے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ بڑا اور چھوٹا ہونا یہ سارے کا سارے کیا معاملہ یہ ایچولی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے کمپیر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس کوئی فیکسٹ ہمارے پاس میعار ہونا چاہیے جس سے ہم صحیح طریقے سے چیزیں لے سکیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک کلو سونا کہیں خریدنے تھے ایک کلو سونا کہیں اور بھی کچھ اور ہو چلو امید ہے کچھ سمجھ میں آیا ہو آپ کے لیکن اب ذرا دیکھتے ہیں ایک تھوڑی ریئر ایکسامل بہتال جب دنیا میں یہ سارے چیزیں ہونے لگیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم کوئی میجرمنٹس کے سٹینڈرڈ خائم کر لیں اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جسے ٹائم ٹائم کو بھی انہوں نے کیا کیا میجر کیا ایک خاص طریقے سے بتایا کہ اگر لائٹ جو ہے اتنے فاصل سے اتنے وقت تک آئے گی تو وہ ایک سیکنڈ لے گی اور پھر اس طرح کر کر کے اس کو فرمایا کہ یہ اس کا یونٹ کیا ہے اس کا یونٹ کیا سیکنڈ ہے پھر کہ آپ کے پاس میٹر آیا تو میٹر کے لئے بھی ایسی ہوا کہ ایک فلا میونزیم کے اندر ہوں نے جو ایک روڈ ہے ایک روڈ رکھ دیا فرمایا کہ یہ میٹر ہے اور پھر آئندہ جتنے بھی لوگ آپ آئیں گے وہ پھر اسی یونٹ کو استعمال کرنے لگے اور سب نے پھر ایک میٹر کی جو لینٹ تھی وہ اتنی رکھی اور پھر یہ کیا ایک سٹینڈرڈ بن گیا اور سارے کے سارے جویں اسی سٹینڈرڈ کو استعمال کرنے لگے تو برحال میجرمنٹس کرنے کے لئے باز یونٹس جو ہیں بنیادی ہیں جن میں جو عام ہیں بلکہ عام خاص سسٹم ملتے ہیں بہت زیادہ ہے وہ کہے ایک ٹائم ہے صحیح ہے اور ایک ہمارے پاس جسا ہمیں سیکنڈ کا ہے ہم نے اور ایک ہمارے پاس میٹر ہے اور ایک ہمارے پاس کلو گرام اس کو مکس سسٹم بھی بولتے ہیں باز لوگ اور یہ عام سسٹم ہے جو میٹر کلو گرام سیکنڈ جو پوری دنیا میں عام چوپ پر چلنا جسے ہم سسٹم انٹرنیشنل بھی بولتے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور بھی بہت سارے بنیادی یونٹس جسے مثال کے طور پر جسے مثال کے طور پر ٹرمپیچر کا کیلون ہے تو یہ تو ہم نے کہہ جائے کہ یہ ہمارے بنیادی یونٹس ہیں تو باز یونٹس ایسے بھی ہوں گے جو بنیادی یونٹسے مل کر بنتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس لیندھ ماس ٹائم ٹھیک ہے لیندھ کا ہم نے کہا کہا ہے میٹر ہے ہمارا ماس کا ہم نے کہا ہمارا کیجی ہے اور ٹائم کا ہم نے کہا سیکنڈ ہے تو باز یونٹس ایسے ہیں جو ان بنیادی یونٹسے مل کر بنتے ہیں بنیادی یونٹسے مل کر بنتے ہیں مثال کے طور پر اگر مجھے وولیوم کلکولیٹ کرنا ہو تو وولیوم کے سرے کلکولیٹ کرتے ہیں لیندھ انٹو بریتھ انٹو ہائٹ ٹھیک ہے ابھی لیندھ کے مثال کے طور پر بانے گا 2 میٹر ہے برید میرے پاس 3 میٹر ہے ہائٹ میرے پاس 4 میٹر ہے تو یہ کیا بانے گا 3 & 2 3 & 2 2 2 2 6 6 1 6 2 2 3 2 2 2 4 اور یہ M کیا بن جائے گا M کیوب بن جائے گا تو وولیوم کا یونٹ کیا ہے یہ میٹر کیوب ہے تم کہیں گے یہ وولیوم کا یونٹ کیا یہ ڈرائیب یونٹ ہے جو بیسی یونٹ سے مل کر بنا ہے اسی طرح اگر مثال کے تو اگر میں ڈینسٹی لے لوں ٹھیک ہے ڈینسٹی کیا ہوتی ہے ڈینسٹی میری 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 ہوتی ہے اور یہ میرے بیسک یونٹ ہے